بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورورز آج میں آپ کو نہاری بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور جو کہ گھر میں بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت اس کا مزہ جو ہوتا ہے بہت لذیذ ہوتا ہے بیسے تو باہر بہت ساری مشہور دکانیں ہیں جن کے نہاری بہت مشہور ہے لیکن گھر میں نہاری بنا کر اور کھانے کا مزہ کچھ اور ہی ہے چلی اب میں شروع کرتی ہوں نہاری بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں بیف کا گوش لیا ہے ایک کلو کے قریب اور آپ اس میں بانگ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں نے جو ہے ایک کلو گوش روکا اور ہڈی کے ساتھ استعمال کر رہی ہوں یہ میہران کا میں نہاری مسالہ استعمال کروں گی گھر کا مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت نہیں ہے یہاں ایک پاؤ کوکنگ آئل ہے درمیانے سائز کی ایک بڑی پیاز ہے آدھا پاؤ دہی اگرک لسن کا پیسٹ ایک ایک بھر کے ٹیبل سپون نمک بھی ہم شامل کریں گے کیونکہ برینڈ کے مسالے میں نمک نہیں ہوتا ہے یا میں نے درمیانے سائز کی پتیلی لی ہے اور تمام کلکنگ آئلیس میں میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں پیاس شامل کر دوں گی اور پیاس کو میں یہاں بہت اچھا سا گولڈن کلر دوں گی پیاس کو گولڈن ہونے تک اور یہ پیاس گولڈن ہو چکی ہے اور میں اس میں گوش شامل کروں گی اور بہت اچھی طرح سے میں نے گوش کی بھنائی کر لی ہے اور یہاں ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد ادرک لسن کے ساتھ میں گوش کی اچھی طرح سے بھنائی کروں گی آپ گوش کی اتنی اچھی سی بھنائی کریں کہ گوش کی بسان اور ایک سمیل جو ہے وہ نکل جائے اب میں یہاں مہران کا نہاری مسالہ ڈالوں گی آپ یہ جو مسالہ دیکھ رہے ہیں یہ میں تین ٹیبل سپون کے حساب سے استعمال کر رہی ہوں پورا پیکٹ نہیں ڈالوں گی اس سے بہت زیادہ سپائسی ہو جائے گی نہاری اور میں نے تین ٹیبل سپون روک لیا ہے مسالہ اور ایک بہت اچھے سیر سپائسی کے ساتھ یہ مسالہ کافی ہے اور یہ مسالہ کے ساتھ میں بہت اچھی طرح سے گوش کی بھنائی کر رہی ہوں اور گوش کی بھنائی کرنے کے بعد میں نے جو ہے اس میں نمک بھی شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں دہی بھی شامل کروں گی اور ویورز جہاں میں نے دہی شامل کرنے سے پہلے چولے کی آنچ کو بند کر دیا دس منٹ کے لیے اور جو کیکنگ آئل ٹھہر گیا تھا اس کو میں نے آوٹ کر لیا ہے اور اب میں دہی ڈال کر گوش کی بہت اچھی سی بنائی کروں گی یہاں دہی ڈالنے کے بعد میں گوش کی بہت اچھی طریقے سے بھنائی کر رہی ہوں اور یہاں میں ڈیر لیٹر پانی شامل کر دوں گی اس میں گوش بہت اچھی طریقے سے گل بھی جائے گا اور ساتھ ہی مجھے نہاری کے لیے جتنی گریوی کی ضرورت ہے وہ بھی مجھے مل جائے گی یہاں پر میں نے نہاری کو ڈیر گھنٹے تک پکایا اور اب میں اس میں گوش کو چیک کر رہی ہوں اور گوش بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور سب سے آخری سٹیپ جو ہے میں نے چار ٹیبل سپون آٹا لیا ہے اس میں پانی شامل کر کر میں تھوڑا تھوڑا کر کے نہاری میں شامل کرتی جاؤں گی اگر آپ زیادہ گاڑی نہاری کھانا چاہتے ہیں تو دو ٹیبل سپون زیادہ آپ استعمال کر لیں اور یہ بہت اچھے طریقے سے نہاری تیار ہو چکی ہے آٹا شامل کرنے کے بعد یہاں پر دھیمی آج پر میں نے نہاری کو پندرہ منٹ تک اور پکایا جی ویورز اب آتی ہے بھگار کی باری نہاری میں بھگار کے لیے آپ کو گنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں گھی استعمال کر رہی ہوں اور یہ میں بڑا ایک چمچ گھی لے لیا ہے اور اس میں پیاس شامل کروں گی اور یہاں میں نے سلائسیز کی صورت میں پیاس کو کٹ لیا ہے اور بھگار کے لیے تیار کر رہی ہوں اور یہ بہت اچھا سا ایک گولڈن کلر پیاس میں آ چکا ہے اور ہم میں یہ بھگار نہاری میں لگا دوں گی اور بھگار لگانے سے نہاری میں بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے لیجے ویورز یہ مزیدہ نہاری تیار ہو چکی ہے گھر میں خاص طور پر جس کو فلو اور نزلہ زکام ہو وہ نہاری کو ضرور استعمال کرے اچھا ویورز جہاں میں یہ آپ کو خاص بات بتاؤں کہ میں نے بھگار کے ساتھ ساتھ نہاری میں جو آئل میں نے بچایا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے اور وہ آئل سے خاص رونک آ جاتی ہے آپ کی نہاری میں اور آپ لوگ اس کو بزار کی روٹی کے ساتھ کھائیں اوپر سے ہری مرچے اور ہرہ دھنیا اور لیمو کا بھی استعمال کریں اور میں نے ڈبی کی میتھر سے تھوڑا سا ہٹک نہاری کو بنایا ہے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ میتھر پسند آیا ہوگا نئی دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمن باکس میں اپنی رائے آپ لوگ ضرور دیا کریں بیل کا نشان ضرور پر پریس کر دیں نئی ویڈیوز کے لیے اور اگلی ویڈیو کے ساتھ پھیر آؤں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ جب تک کے لیے اللہ حافظ